بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فلسفی اورگین اف میڈیسن میں ہنیمن نے جو ایک ہومیوپیت کے لیے لاح عمل دیا ہے جو ایک دستور دیا ہے جس کو ہم ہومیوپیتی کا آئین کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹوشن کہہ سکتے ہیں وہ ان کے مختلف تقریباً 294 ایفوریزمز پر مشتمل ہیں ان کے کوٹس پر مشتمل ہے جن کو ان کی زبان میں ایفوریزم کہا جاتا ہے ایفوریزم کوٹ فرمان جیسے ہم کہہ سکتے ہیں تو ہنیمن کا جو پہلا ایفوریزم ہے پہلا ایفوریزم پہلا دستور پہلا لائے عمل وہ فیزیشن سے خطاب ہے وہ پہلی بات انہوں نے کسی ڈیزیز کسی بیماری ہیلتھ کے بارے میں نہیں کی بلکہ پہلے ایفوریزم نے انہوں نے ہومیوپیت کو ایک میسیج دیا ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت میسیج ہے جس کو ہم ایفوریزم نمبر ون کہتے ہیں یا پہلا ایفوریزم کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر سبان اس ایفوریزم کی اگر میں ایگزیکٹ ورڈنگ پہ جاؤں تو ایگزیکٹ ورڈنگ ہے ڈا فیزیشنز ہائی اینڈ اونلی مشن ڈا فیزیشنز ہائی اینڈ اونلی مشن اب اس میں دو لفظ ایمپورٹنٹ ہیں ایک ہائی اور ایک اونلی ہائی کہتے ہیں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپر سپیریئر سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز کے لیے لفظ ہائی یوز ہوتا ہے ہانیمن کہتے ہیں کہ ایک فیزیشن کا ہائی اچھا ہائی کہہ کے ڈاکٹر ہانیمن کی تسلیل نہیں ہوئی پھر انہوں نے ساتھ کہا ہے اینڈ اونلی تاکہ ہمارے ہمیپیت فیزیشن ڈی ٹریک نہ ہو جائیں اپنے رستے سے ڈگمگا نہ جائیں انہوں نے اس اپنی بات کو مزید زور دے کر اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے دو لفظ جوز کی ہیں تا فیزیشن ہائی اینڈ اونلی یعنی کسی بھی ہمیوپیتھک ڈاکٹر کا سب سے امپورٹنٹ اور صرف اور صرف ہائی اینڈ اونلی مشن اچھا آگے انہوں نے لفظ ڈیوٹی نہیں لکھی انہوں نے فرض نہیں لکھا انہوں نے ذمہداری نہیں لکھی کیونکہ وہ تھوڑے لائٹ لفظ ہیں اب آپ ڈاکٹر ہنیمن کی ایک ایک لفظ کی ڈاکٹر سبان خوبصورتی دیکھیں جو انہوں نے ہمارے لیے استعمال کیا ہے انہوں نے کہا ہے مشن 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 ایک بہت بڑا لفظ ہے مشن تارگٹ سے بھی بڑا لفظ ہے مشن یعنی انسان اپنے مشن کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے کسی بھی کاز کے لیے اپنی جان قربان کرنا کسی بھی کاز کے لیے اپنی ساری عمر قربان کرنا اس چیز کی اہمیت پھر مشن کہلاتی ہے تو ہنیمن نے یہ کہا ہے کہ فیزیشن کا ہائی اینڈ اونلی سب سے اہم اور صرف اور صرف اونلی کہہ کر انہوں نے مزید ہائی کی اہمیت بڑھائی ہے اونلی کا لفظ لکھ کر انہوں نے ہائی کی اہمیت بڑھائی ہے کہ کسی بھی ہومیوپیت کا پرائیم اور صرف اور صرف ٹارگٹ نہیں ڈیوٹی نہیں رسپانسیبیلیٹی نہیں انہوں نے لکھا ہے مشن اس کا مشن یہ ہونا چاہیے is to restore restore کہتے ہیں بہال کرنا بہال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز پہلے ہنڈرڈ پرسنٹ نارمل کنڈیشن میں فنکشن کر رہی تھی ہنڈرڈ پرسنٹ نارمل تھی اور وہ کسی بھی اس میں کوئی چینج آگئی کوئی تبدیلی آگئی کوئی ابنارمیلیٹی آگئی اس کو دوبارہ as it is واپس کرنا یہ restore کہلاتا ہے بہال کرنا اور بہالی میں پھر کوئی defect نقص نہیں ہوتا یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی لائٹ جال رہی ہے پیچھے سے کوئی نقص آجائے تو باندھ ہو جائے گی پھر وہ بہال کر دیں گے تو جب بہال کریں گے تو اس کو اسی طریقے سے جلنا چاہیے نہ اس کی والٹیج میں فرق آنا چاہیے نہ اس کی کسی چیز میں تو ہم کہیں گے جی بجلی بحال ہو گئی restore ہو گئی ہنی میں نے اس لیے یہاں پر بھی لفظ restore use کیا ہے restore کہ کسی بھی ہومیوپیت فیزیشن کا سب سے important اور صرف اور صرف جو mission ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے to restore بحالی بحالی کے لیے میں نے کہا کہ بحالی کسی بھی خرابی کے بعد کسی بھی disturbance کے بعد کسی بھی abnormality کے بعد اس چیز کو دوبارہ اصلی شکل میں لے آنا یہ لفظ restore کا خاصہ ہے اس کو پھر دوبارہ واپس اپنی شکل میں لے آنا is to restore the sick to health sick to health اب یہ دو لفظ ہیں ایک sick ہے ایک health ہے سب سے پہلے health health کی بہت سے definition ہیں اور ہر mode of treatment نے اس کو اپنے اپنے انداز میں لکھا ہے مثلا allopathic mode of system health کی اپنی definition کرتا ہے home homeopathy point of view سے health سے مراد یہ ہے کہ body کے کسی شخص کے تمام structures اس کے functions جو body کے structure ہیں اور body کے functions ہیں body کے structure میں اس کے تمام system آ جائیں گے ان system کے تمام organs آ جائیں گے ان organs کے تمام tissues آ جائیں گے ان tissues کے تمام cells آ جائیں گے hundred trillion cells ایک انسانی body میں پہ جاتے ہیں hundred trillion cells ہنڈرڈ trillion cells جنہیں اسے 25 trillion rbc کے زمرے میں آتے ہیں باقی body کو constitute کرتے ہیں ہنڈرڈ trillion cells اور پھر ہر ایک cell کی ایک کائنات ہے cell organelles ہیں اس کے اندر نکولیس ہے اس کے اندر mitochondria ہے اس کے اندر گالجی باڈی ہے اس کے اندر لائسوسوم ہے اس کے اندر اندر پلازم ریٹی کولم ہے ایڈ سیٹر یہ تمام cell کے تمام structures پہلے ایک پیج پہ ہوں پھر ایک tissue کے تمام cells ایک پیج پہ ہوں پھر ایک organ کے تمام tissues ایک پیج پہ ہوں پھر ایک system کے تمام organ ایک پیج پہ ہوں پھر اس individual کے تمام system ایک بلکہ وہ ایک ہے body جو ایک material چیز ہے material چیز ہے body ایک ہے mind جو non material چیز ہے اور سب سے important چیز ہے جو body کو regulate کر رہا ہوتا ہے body functions کو coordinate کر رہا ہوتا ہے body functions کو advise کر رہا ہوتا ہے through endocrine system through neurotransmitters جیسے ہمارا sensorium hypothalmas hypothalmas آگے ہمارے pituitary glands اور دوسری glands کو connect کرتا ہے پھر ان کے درمیان muscles اور tissue cell کو neurotransmitter کے ذریعے advise جاری کرتا ہے یعنی health health definition یہ ہے body کے تمام structures ایک page پر ہوں نہ صرف وہ ایک page پر ہوں بلکہ وہ mind کے ساتھ بھی ایک page پہ ہوں کہ mind ان سے جو function کرانا چاہے جتنا function کرانا چاہے جب function کرانا چاہے بڑی گھری بات ہے کہ mind ان کو advise کر رہا ہوتا ہے مثلا glucose beta cells نے اتنی بنانی ہے کب بنانی ہے کیسے بنانی ہے یہ آج جل تو ویسے بھی سرچ کہہ رہی ہے نا کہ سٹریس کی وجہ سے بھی diabetes melkis ہو رہا ہے تو ان تمام body structures کا ایک page پہ ہو نا اس کے mind کے ساتھ ان کی جو بھی coordination ہے وہ as it is hundred percent normal level پہ جا رہی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں health health اگر اس coordination میں یا ان structures میں یا mind اور body functions میں coordination میں ایک percent پہ رہا ہو گ پہ رہا ہو مسئلا mind cr gun کو کہتا ہے کہ یہ کریں اور وہ اس کو صحیح طریقے سے سرانجام نہیں دے رہا کسی بھی اپنی problems کی وجہ سے تو اس ان کا ایک پیج پہ نہ ہو نا اس کو ڈاکٹر ہانی من نے سک کا لفظ انہیں جہاں پر لفظ ڈیزیز جوز نہیں کیا کیونکہ ڈیزیز ایک چھوٹا لفظ ہے اچھا ڈیزیز آپ اس کو کہتے ہیں جو آپ کو واضح مثلا آپ نے x-ray کرایا لنگز میں نظر آگئی ڈیزیز ہے آپ نے باڈی میں دیکھا کہ اپنی ڈیزیز ہوگئی اپنی ڈیزیز ہے اوڈی ما ڈیزیز ہے ٹھرومبوسیس ڈیزیز ہے ٹیوبرکلوسیس ڈیزیز ہے ہنی میں نے سک ڈیوز کیا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے تمام لیب انیویس تمام ایمیجز نرمل آ رہے ہوتے ہیں تمام لیب انیویس تمام ایمیجز نرمل آ رہے ہوتے ہیں پھر بھی وہ پیشنٹ کمفورٹیبل نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں آپ کو ساری ٹیسٹ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں اب دوسرے موڈ آف الٹرنیٹیو موڈ آف سسٹم جو اس میں ان کو سیکالوجی یا سیکیٹری کو ریفر کار دیا جاتا ہے کہ آپ کو بیماری کوئی نہیں آپ کو بیماری کوئی نہیں آپ کو سیکالوجی پرابلم ہے سیکیٹر پرابلم ہنی میں اس لیے جان لفظ ڈیزیز نہیں کیا اور انہیں سیک جو کیا ہے سیک میں ہمیں اس پیشنٹ کو بھی ٹریٹ کرنا ہے ہم اس کو ہمیوپیت ہم اس کو کوئی بیماری نہیں نہیں وہ اس کی بات سنے وہ کہتے مجھے رات کو نہیں نہیں آتی بس میں کہتے میں بیار نکل جاؤں کوئی بھی ایسی لعباد مینڈ کی بتا رہا ہے اب ہم نے اس کی بھی منیجمنٹ کرنی ہے ٹریٹمنٹ کرنی ہے اس لیے ہمیں مینڈ کی بہت ساری میڈیسن ملتی ہیں تو یہاں پر آنی میں نے لفظ ڈیزیز نہیں لکھا انہوں نے ایک وسیل جاتا جوز کیا ہے سکھ کہ ہمیوپیت فیزیشن کا پرائن یعنی ہائی اور صرف جو مشن ہے وہ ریسٹور کرنا ہے کس کو سکھ ٹو ہیلتھ اگر ہیلتھی بندہ سکھ میں چلا جائے ہیلتھ اگر سکھ میں چلی جائے آپ نے اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ ٹیسٹ ساری ٹھیک ہیں آپ نے اس کی بیجا انیویسٹیگیشن نہیں کرانی اپنے تجربے کے لیے پیسے نہیں لگانے اس پر تجربہ نہیں کرنا اس پر ایکس پیریمیٹ نہیں کرنا ہنی من کا پہلا ایفوریزم یہ کہتا ہے کہ ذین میں ایک ہی بات رکھ نہیں ہے ہائی این اونلی مشن ری سٹور دا سکھ آپ نے صحت کو بہال کرنا ہے چاہے آپ کانسولیشن کانسلنگ سے کریں اس کو کانسولیشن کریں کانسلنگ کریں اس کو سمجھائیں چاہے آپ اس کو نیوٹریشن ایڈوائز کر کے کریں وہ آپ کی کمال ہے چاہے آپ اس کو ریمیڈی سے کریں وہ ریمیڈی پیتھولوجی کالکاز نظر آ گیا تو آپ اس پہ دے دیں یہ تاثب نہیں رکھنا کچھ لوگ کہتے ہیں جی صرف مائنڈ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی صرف پیتھولوجی پہ نہیں دینی ہانی میں کہتے ہیں کہ تاثب نہیں رکھنا مشن کو ذہن میں رکھنا ہے بس میرا کام ہے پیشنٹ کو ریلیف دینا اس میں میری اپنی انا یا میرا اپنا فائدہ نقصان درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہیے مثلا اگر مجھے پتا ہے کہ اس کو میں پانچ منٹ سمجھاؤں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا میری پانچ منٹ کی تقریر سے میری پانچ منٹ کی کانسلنگ سے مریض کو فرق پڑ جائے گا مقصد آپ کا سک ٹو ہیل اس وقت میں یہ نہ دیکھوں کہ میں نے اس کو پانچ منٹ سمجھا کے واپس کر دیا تو یہ کچھ بھی نہیں دے گا دوائی کے پیسے کیونکہ یہ کہ آپ نے دوائی دوائی نہیں ہے اس چیز کو شاپ پر بھر کے میں نے دینا ہے اب آج گیا تو میں شاپ پر بھر کے دینا ہے نہیں 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 ہائی اینڈ اونلی مشن ہائی اونلی مشن ہے اس کو ایسے دینا ہے کہ مکمل شفا یا بھی ایز 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 ٹرم ایز ٹرم جیسے پہلے میں ری سٹور کی کو ایسپرین کر چکا ہوں کہ جیسے پہلے اس کی صحت تھی کوشش کریں کہ اس کی چینج کو چاہے وہ پیتھولوجی کل چینج ہے چاہے وہ فیزیولوجی کل چینج ہے چاہے وہ مینٹل چینج ہے چاہے وہ سائکیٹرک چینج ہے اس کی چینج کو دوبارہ واپس اسی سٹیپ پہ لے جب وہ نارمل تھا تو اس کی باڈی اور مینٹ کیونکہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ری سٹور کیونکہ پہلا ایفوریزم ہے اور بہت ایمپورٹنٹ ایفوریزم ہے یہ ہمارے لیے لا عمل ہے میں نے اس لیے ڈاکٹر صاحبان اس کو انشاءاللہ فقتا فقتا ایک ایفوریزم کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو پہلا ایفوریزم ہم سب نے یاد رکھنا ہے یہ ڈاکٹر ہنی من کا میسج ہے ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں ہم ان سے ملے تو نہیں کیونکہ ہم تو اس کے بعد کے زمانے میں آئے ہیں لیکن ایز ایز ہومیوپیتھ ان کا میسج بکس کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اب ہمارا یہ کام ہے کہ اپنے ڈی ایچ ایچ کرتے وقت یا ہومیوپیتھ پریکٹس کرتے وقت میں ان کی اس پہلے میسج کو یاد رکھوں پہلا میسج کیونکہ میسج جو یہ تھا کہ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مریض میں تو چاہتا ہوں کہ برائیونیا کے اندر آج کیونکہ مجھے برائیونیا اچھی آتی ہے تو میں تو سوچتا ہوں کہ ہرکت کرنے سے میری بڑھ جاتی ہے تاکہ جلدی جلدی میں برائیونیا اس کو بنا دوں میں تو چاہتا ہوں کہ وہ ارسینک میں آج ہے کیونکہ جو اور مقصد میری اچھا یہ بھی نہیں کہ میں اپنا نام کماؤں ماظرت کے ساتھ ہم تو بہت زیادہ تشریر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا فلان مریض ٹھیک ہو گیا فلان ٹھیک ہو گیا فیس بوک پہ ہر جگہ میڈیکل پروفیشن ہے ہمارا تو مریض انشاءاللہ آپ سب کے ٹھیک ہو رہے ہم سب کے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو ہائی ہائی انڈ انلی مشن بلکل ہانی من کے فریزم کے لفظ میں پھر اس کی سٹوری بنا کر فیس بوک پہ لگاؤں تاکہ ساری دنیا پڑھے کہ ڈاکٹر ستار نے یہ مریض ٹھیک کیا نہیں میرا یہ مشن نہیں ہونا چاہیے ہائی انڈ انلی مشن is to restore the sick to health اور یہی اگر آپ دنکر سبھان غور کریں یہی سچی انسانیت کی خدمت ہے جو ہانی من کا پہلا ایفوریزم ہے اس نے ہمیں دس ہی خدمت خلقہ دی ہے اس نے کہا اپنی انا کو نکال دیں اپنے فیدے نقصان کو سائٹ پہ رکھ دیں اپنے تجربات اس پہ نہ نہ کریں اگر وہ جس بھی جس طریقے سے اس کی صحت راپس آ سکتی ہے وہ مشن آپ نے رکھ نا ہے چاہے آپ کو ہر روز اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک میرے پاس آجاتا فضول میں نہ پیسے دیتا ہے نہ دوائی لیتا ہے نہیں اگر وہ اس چیز سے کیور ہو رہا ہے تو ہمیں ایفوریزم نمبر ون جات رکھنا چاہیے ہائی اینڈ اونلی مشن اب اگر اس کو جن ڈاکٹرز نے اس پر کمنٹری کی ہے انہیں بہت یہ ہے ہیلت یا کیور پیشنٹ ہیلت اور کیور یہاں پر ہے فیزیشن فیزیشن میں اور آپ ہو گئے اور یہاں پر ہے مشن مشن اگر اس کو میں ایسے بن جائے گا پیشن جب ہمارے پاس آتا ہے تو فیزیشن کا ہائی اینڈ اونلی مشن ہے اس کی ہیلتھ کو ریسٹور کرنا اس ایفوریزم پر اتنی بیس کافی ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم نیکسٹ ایفوریزم کو ڈسکس کریں گے تھیجو بس اللہ